حضرت آدم علیہ السلام کے اس واقعے کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہ رہے تھے اللہ نے ساری چیزوں کی آزادی دی تھی صرف ایک پابندی تھی کہ ایک درخت تھا اس کے پھل کو کھانے سے اللہ نے منع کر دیا تھا حضرت آدم علیہ السلام شیطان کے بہکاوے میں آگئے اور اس درخت کا پھل کھا لیا اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم سب جنت سے نکل جاؤ تم نے ہمارے حکم پر عمل نہیں کیا ابلیس کو بھی اللہ نے زمین پر بھیج دیا حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اللہ نے زمین پر اتار دیا زمین پر بھیج دیا ساتھ میں ان کی بیوی حضرت حوہ علیہ السلام کو بھی اللہ نے بھیج دیا لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے غلطی کا احساس کیا انہیں اپنی غلطی پر پشتاوا ہوا اللہ رب العالمین سے دعا کیا ربنا ظلمنا انفسنا وئلن تغفر لنا وترحمنا لنکونا من الخاسرین کہ اے ہمارے رب ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا اگر تُو نے معاف نہیں کیا تُو نے ہمارے اوپر رحم نہیں کیا تو اللہ ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے اللہ کہتے ہیں فتاب علیہ ان کی توبہ ہم نے قبول کر لی حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کر لی اور اللہ نے انہیں اپنے محبوب لوگوں میں سے بنا لیا لیکن وہی پر غلطی کرنے والوں میں سے ابلیس بھی تھا اس نے غلطی کی اور غلطی کے بعد سرکشی بھی کی توبہ بھی نہیں کیا یہی فرق ہوتا ہے انسانوں میں اور شیطانوں میں کہ انسان سے غلطی ہو جاتی ہے لیکن انسان شیطان کے راستے پر نہیں جاتا ہے ابلیس والا کام نہیں کرتا ہے بلکہ اپنی غلطی پر اللہ سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے اور شیطان کا خاصہ یہ ہے ابلیس کے چیلوں کا خاصہ یہ ہے کہ لوگ گناہ بھی کر جاتے ہیں اور توبہ بھی نہیں کرتے تو ہم انسان ہیں ہم سے اگر غلطی ہو جائے تو ہمیں اللہ رب العالمین سے معافی مگنی چاہیے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں